پاکستان کی معیشت کا ایک بڑا حصہ زراد پر انحصار کرتا ہے ملک کی ساٹھ فیصد آبادی آج بھی زراد کے پیشے سے بلواستہ یا بلاواستہ وابستہ ہے اور مجموعی قومی پیداوار میں اس کا حصہ چوبیس فیصد ہے گندم، چاول، کپاس یہ سب پاکستان کی اہم ترین فصلے ہیں ان میں سے چاول سب سے اہم اور نقداور فصل ہے جس کے ایکسپورٹ سے سالانہ تین سو عرب روپے کا ذرہ مبادلہ حاصل ہوتا ہے باسمتی چاول اپنی خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے بہترین ورائٹی ہے اور باسمتی اقسام کا ریٹ بین الاقوامی منڈیوں میں غیر باسمتی اقسام کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ہے مگر باسمتی اقسام کچھ عرصے سے مختلف مسائل کا شکار ہے پرانے اور غیر تزدیق شدہ بیچ کا استعمال بیماریوں کا حملہ کھادوں کا غیر متوازن استعمال کٹائے کے لیے غیر موضوع مشین کا استعمال شامل ہیں ان حالات میں پاکستان کے کاشتکاروں کو ایک نئی اور بہترین ورائٹی اور جدید پیداواری ٹیکنالوجی سے آگاہی کی ضرورت ہے میرا نام ہمسدیک ہے اگو پینڈر پینڈے میرا تحصیل کاموں کی زلہ گجرا علا کیونکہ عرصہ سات اٹھ سال تو میں انگرو نال ریلیٹیڈ ہوں میرا نام گلامر سو پینڈر ہے میرا طرح پینڈ پیلوالی نال ہے اور میں تقریباً پنجی سال دی عمر تو لائے کے زیمین دارے نام انسلے کا میں اسی شروع تو لائے کے میرے پاہی اور اسی تقریباً ڈیڑھ سو ایک رقبے نوں کاشت کر دے رہے ہیں اور ایک اچھا خاصہ تجربہ ہے اس کا مزارہ کرنے ہیں انگرو نے ہمیشہ کی طرح کاشتکار بھائیوں کا ہاتھ تھام کر قدم بڑھایا اور انگرو ایکسپیرینس بجائی سے کٹائی تک پروگرام کے تحت باسمتی پانچ سو پندرہ جیسی بہترین ورائیٹی کو استعمال کروایا انگرو نے کسان بھائیوں کو یقین دلایا کہ پاکستان کی زمین آج بھی سونا گلتی ہے انگرو ایکسپیرینس پروگرام میں انگرو کی ٹیم قدم قدم پر رہنمائی فراہم کرتی ہے پنجاب میں کاشتکار کافی عرصے سے یہ ورائیٹی استعمال کر رہے تھے مگر صحیح پیداواری ٹیکنالوجی سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کسان اس ورائیٹی سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پائے انگرو ایکسپیرینس پروگرام کا آغاز باسمتی کے مرکزی علاقوں میں کاشتکاروں کے کھیت پر نمائشی پلوٹ لگا کر کیا گیا اس آگاہی مہم میں حصہ لیا اور کسانوں کی بھرپور رہنمائی کی انگرو ایکسپیرینس پروگرام کے تحت چاول کی پیداوار میں اضافے کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے پہلی بات پودوں کی تعداد کم سے کم اسی سے پچاسی ہزار فی ایکر لازمی ہونی چاہیے دوسری بات فی ایکر یوریا کا استعمال فصل کے مکمل دورانیے میں دس کلو فی ایکر سے زیادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کادوں کا متوازن استعمال بہت اہم ہے اس مرحلے پر انگرو فرٹلائزر کی زرخیز کا استعمال بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے تیسری سب سے اہم بات دھان کی کٹھائی کے لیے مخصوص مشین کبوٹا کا استعمال جس سے پیداوار کا نقصان کم سے کم ہو اور میار بہتر ہو آئیں ان کسانوں سے ان کے تاثرات جانتے ہیں جنہوں نے انگرو کے اس پروگرام میں حصہ لیا انگرو نے ایک بہت اچھا پروگرام شروع کیتا ہے جڑا کے ملک دیا تک بہت بہترین ہے فارمر دی ضروری آتے زندگی تک اپنی جگہ ہے کوئی اپنے طریقے نہ کر رہے ہیں لہذا جڑے طریقے نہ انگرو دے ورکرہ نے کام کروایا ہے اور اچھ انشاءاللہ پانچ تو ست مند پیداوار فی ایکردہ اضافہ جڑے ہو ہوئے ہیں انگرو نمائندگان نے ہمیں بتائی وہ ہے پار سکیئر میٹر چوویس سے پچھیس پودے لگوائے ہیں اس سے پہلے ہم بہت کام پودے لگاتے تھے یہ سب سے زیادہ جو اگاہی ہوئی ہے نا پودوں کی پودوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ پیداوار ہوئی ہے یہ دوسری میری جو تھی اس سے یہ دس مند زیادہ نکلی ہے بندہ بھی یہ نا دا حدہ اہتکاردار ہے نا مہندہ جڑا ہی نال انگرو دا وہ دنہ کافی مزا ہے جی دنہ منوں تقریباً جگہ میں ساٹھ سے دے ساٹھ کے لئے لندہ اگرو ایکسپیرینس پروگرام پر عمل درامت کے ذریعے کسانوں نے زبردست منافع کمایا جو پچھلے سال چھہاسی ہزار چار سو سے بڑھ کر فی ایکڑ ایک لاکھ نو ہزار ہوئی ہے جس سے کسانوں کو ستائیس فیصد فی ایکڑ اضافی آمدنی ہوئی اگرو فرٹلائزر پور عزم ہے زراعت میں جدت کے ساتھ تبدیلی کے لیے اور کسان کی ترقیم ہے ہر لمحہ اس کے ساتھ موسیقی